بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول کریم اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا انسان کو ایک خوبصورت جسم سے نوازہ ہے وہیں اس جسم کی ایک طاقت اسے روح بھی عطا فرمائی ہے جس طرح جسم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے دل کو ایک مرکزی حیثیت عطا فرمائی اسی طرح روح کا جو مرکز ہے اسے قلب قرار دیا گیا اس کی اہمیت کا اندازہ میں اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اتھر پر نازل فرمایا یہ دل ہی ہے جہاں پر الوار و تجلیات الہی کا ظہور اور نزول ہوتا ہے اور یہاں سے بندہ مومن کو ہدایت اور اہنمائی نصیب ہوتی ہے ایمان کی تمانیت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے اگر یہ بیمار ہو جائے تو یہ ساری کی ساری کے افیاد سے محروم ہو جاتا ہے جس طرح جسم اگر بیمار ہو تو کھانے کی لذت محسوس نہیں ہوتی قلب اگر بیمار ہو جائے تو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی جسم اگر بیمار ہو جائے تو کام کرنے کا دل نہیں چاہتا اور جسم اگر بیمار ہو جائے تو عبادت کرنے کا دل نہیں چاہتا اس لیے اس کی بہت زیادہ سفائی بھی کرنی چاہیے اس کا بہت زیادہ خیال لکھنا چاہیے اور اس کو صحتمند تندر سرطوارہ رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے اس کو معمور کیجئے ایک شلٹر مل جائے گا ایک حفاظت ہو جائے گی تاکہ شیطان جو اس میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان جیسے افراد جو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی برکت سے ان تمام مسئیبتوں سے بھلاوں سے آپ کو نجات بھی نصیب ہو جائے گی اور انشاءاللہ قرب الہی بھی نصیب ہوگا قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہوگا